اسلام علیکم دوستو آپ دوستو کو پرون چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے بہت انٹرسنی ویڈی ساتھ دوبارہ در ہوئے ہیں تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے یک کم مارے سے لے کہ بیس مارے تک پیدا ہو رہے بچوں کی بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کون کون سے خصوصیات ہوتی ہیں تو دوستو ویڈی شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی بٹن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو ہماری رینبائی کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک ترور کیا کریں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے اگر آپ کو کوئی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹس بوکس میں اپنا نام لکھ دیں اور انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو دوستو جوڑین ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پورنوٹ چیلن تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو بچے یکم مارج سے بیس مارج کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یہ علم و عداد کی روشنی میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو ہم آپ کو علم و عداد کی روشنی میں آسٹالوجی میں یعنی کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو یکم مارے سے بیس مارج تک بچے پیدا ہوتے ہیں تلق رکھنے والے بچے نرم نرم بال اور نرم نرم کھال کے مالک ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی چمکدار یا پھر خواب ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں ایسے بچے خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر بعد میں نفرت بھی کسی سے کرتے ہیں ایسے بچے بہت سمائیدار فرما بردار مگر بہت نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ یا تو اچانک ہس پڑیں گے یا پھر جذبات کے رد عمل کے تیعت فلفلور رو دیں گے یہ عمل دونوں صورتوں میں ہی ممکن ہے چاہے وہ خوش ہو یا نہ خوشی اور یہ ہر وقت ہو سکتا ہے یہ بچے بیرونی اثرات قبول کرنے والے اور نہایت ہی اچھے طریقے سے اپنی عداد کا مزہرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیرونی عوامل کافی فلفلور اثر قبول کرتے ہیں ان میں ذاتی طور پر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ جذبات کے طوفان میں ڈوب لیتی ہیں یہ بچے سفر و نمیش کے شکین ہوتی ہیں ایسے خوشیات کے زیر اثر یہ خرچ کی فرامی کے لیے چوری کرنا اور یا پھر غلط بیالی کرنا انہیں غلط عداد کا عادی بنا دیتا ہے لہٰذا ان بچوں پر خصوصی نظر اور توجہ دینی چاہیے ایسے بچے زیر اثر پیدا ہونے والے بچوں کے لیے میار تعلیم کا انتخاب خاندانی اثرات اور عداد پر مبری ہے بچوں یا پھر اپنے ٹیچر کو پسند کرتے ہیں تو یہ کنین کے لیے سودمان ثابت ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں دوستو یہ بچے حساب میں اچھی کملیت رکھتے ہیں اور اچھی زبان دان بھی ہوتے ہیں کسی زبان پر گفتوک ذریعے فلفل اور عبور حاصل کر لیتے ہیں یکم ماری سے بیس ماری تک پیدا ہونے والے بچوں میں یہ بچے اچھے پیراک ثابت ہوتے ہیں اور آبی کھیلوں میں اشیار ہوتے ہیں مگر دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتے تاہم یہ بچے کسی بھی کھیل میں شمولیے سے نہیں گبراتے ایسے بچے سکول کے ٹراموں میں بڑی مقبولیت اصل کرتے ہیں وہ اپنے اہم جماعت بچوں اور ٹیچروں میں بیاد مقبول ہوتے ہیں یہ بچے سکول میں بہت نظام ثبت کو پسند کرتے ہیں یہ ایک ہمزور قسم کے نظام کو کبھی پسند نہ کریں گے اسی جگہ چاہتے ہیں جہاں حمد دلانے اور آگے بڑھنے کا موقع ہو ایسے بچے جذباتی اور حسابی خرابیوں کی بنا پر متاثر ہو سکتے ہیں ان بچوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے جو کہ سوجن پھوڑوں اور گرم ہونے والے عوامل سے جلد مغلوب ہوتی ہے ایسے بچوں کو بیمار یا بیماری والے افراد سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ بچے جلد ہی دوسروں کے اثار امراض کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری مقصر سی ویڈیو جو بچے یکم مارج سے بیس مارج کے درمیان پیدا ہوئے ان کے لئے یہ خصوصیات ہی اور دوستو انشاءاللہ آگے ہم آپ کو ٹوئنٹی وان یعنی اکیس مارج سے لے کے اکیس مارج سے لے کے اکتیس مارج تک جو نیا ویڈیو بنایا گیا اس میں ہم بتائیں گے کہ ان بچوں کی جو خصوصیات کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگی دوستو اگر آپ کوئی اپنی کمنٹس اپنی رائے ویڈیو کے بارے میں دینا چاہیں تو ہمیں ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیو آپ کو پیش کریں گے اور دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ علم و عددات کی روشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ایسے ہماری حصلہ ضائع ہوگی انشاءاللہ کے نئی ویڈیو سے دوبارہ ہوں گے دوستو دعا میں موسیقی